اس اپیسوڈ کی سٹارڈنگ میں ہم بیٹل فینڈ کا سن دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم یون کو دیکھتے ہیں اس کا ایک ڈسائپل کہتی ہیں کہ لیڈر ہمارا اول ڈیڈر پہلے مر چکا تھا اور اس لئے ہمیں ڈر ہے کہ ہم اس کومپیٹیشن میں جیت نہیں پائیں گے اس بات کو سن کر یون کہتی ہے کہ اب ہم یہاں پر آ چکے ہیں اس لئے اب ہم یہاں سے پیچھے نہیں ہر سکتے ہیں ہمیں اب کھے اس کومپیٹیشن میں حصہ لینا ہی ہوگا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان سبی کا انسیسٹر آ جاتا ہے جو کی کومپیٹیشن کو اسٹارڈ کرنے کے لئے کہہ دیتا ہے لیکن تب ہی ایک ایلڈر کہتا ہے کہ جنہاں رکیے ہمارا ایلڈر لیڈر اب تک نہیں آیا ہے اس بات کو سن کر وہ کلٹیویڈر رک جاتا ہے اب وہ سبی آپس میں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی آسمان سے ایک پوٹل کھلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوٹل کے اندر سے مانسٹر لی اور لیو باہر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر ان کا فیدہ حیران ہو جاتی ہیں تب ہی مانسٹر لی کہتا ہے کہ آپ سب یہاں پر آ چکے ہیں تو چلو کومپیٹیشن کو اسٹارڈ کرتے ہیں لیکن تب ہی وہی کانسیسٹر والا کلٹیویڈر کہتا ہے کہ جو رول تھے وہی رول ہوگا تینوں کلین کے لیڈر ایک ساتھ اس کومپیٹیشن میں حصہ لیں گے اور لائف اینڈ ڈیٹ کا میچ کھیلیں گے اور جو اس میں جیت جائے گا وہی ان تین دونوں کلین کا لیڈر ہوگا لیکن اس بات کو سن کر ان کے سیٹ کے سارے کلٹیویڈ کا پھر ڈر جاتے ہیں جس کے بعد ان میں سے پرسن ان کو کہتا ہے کہ لیڈر ہمیں تیک نہیں پا رہا کہ آن کے لیے کلین کے لیڈر کا لیول کیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے کہی زیادہ پاورپل ہو لیکن اس بات کو سن کر ان کہتی ہے کہ اب جو بھی ہو ہمیں جانا ہی ہوگا جس کے بعد ان اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے تو تم سبھی یہاں سے چلے جانا اور جا کر نیان کا حفاظت کرنا اتنا کہہ کر لیڈر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن وہ سارے پرسن کافی تک خبرا جاتے ہیں کہ انہوں نے لگ رہا تھا کہ یہ کسی طرح کا ٹرپ ہو سکتا ہے ان کے لیڈر کو فسانے کا جس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ان سے فائٹ کرنے کے لیے بھی اور اسٹیج میں جانا پڑتا ہے جہاں پورین ان دونوں کو دیکھ کر کافی تک خبرا رہی تھی جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم اسپریچل گارڈن کا سین دیکھیں ہیں جہاں پر ڈراغن ڈیمن کے پیچھے ایک مانسٹر جذب فودہ پیچھے پرا ہوا تھا تو وہی دوسری طرف جیانگ اپنے اسپریچل پاور کے مدد سے کچھ اسپریچل ہرپس کو فلوور کر کچھ اسپریچل ہرپس کو ہائی کولڈی میں کر رہا تھا یہ دیکھ نیان کا بھی تک خبراتے ہوئے کہتی ہے کہ مانسٹر آخر آپ کی اس طرح کے کلٹیوزن کو کلٹیویٹ کرتے ہو جو اس طرح کے ہرپس کو آپ برے آسان سے کھلا پاتے ہو لیکن تبیہ نیان جیانگ کے پاس جا کر گیتی ہے کہ مانسٹر آخر آپ نے آئیز این فائر کو دونوں ہی ایلیمنٹ کو ایک ساتھ ملا کیوں دیا اس بات کو سنکر جیانگ اسے بتاتا ہے کہ کیونکہ اس دنیا میں ہر ایک چیز ملزل کر ہی بنتا ہے لیکن اس بات کو سنکر نیان کا فیضہ احران ہو جاتی ہے تبیہ کہتی ہے کہ مانسٹر آپ نے مجھے کیا آئیڈیا دیا ہے اس بارے میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا میں دو دو چیزوں کو ملا کر آپ کے لئے ایک خانس طریقہ ٹی بنانے جا رہی ہوں اب ادھر رکھئے اتنا کہکہ نیان وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جیانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک اسپریچل فلور کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ جیانگ کو یہاں کے اسپریچل فلورز اور ہرپس کافی ادھر انٹرسٹنگ لگنے لگتے ہیں جس کے بعد سین بدلتا ہے اور ہم یون ماسٹر لی اور لیو کو دیکھتے ہیں وہ تینوں ایک دوسرے کے عاملے سامنے تھے وہ بھی فائٹ کرنے کے لئے تیار اب یون ماسٹر لی اور لیو کو دیکھ کر کافی ادھر رہی تھی لیکن تب اس کا انسٹر گسے سے اس فائٹ کو سٹارٹ کرنے کو کہتا ہے اب نہ چاہتے ہوئے بھی یون کو اپنے سوٹ کو لے کر سیدھے ماسٹر لی اور لیو کے اوپر اٹک کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے اٹک کے وجہ سے وہاں پر اینرجی بلاسٹ ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر لی اور ایلڈر لیو نے دونہ ہی اپنے سامنے ایک قبج بنا گر لیو ان کے اٹک کو برے آنسان سے روک کر رکھا تھا ان دونوں کے اٹک کے وجہ سے وہاں پر اینرجی کا بہاو نکل رہا تھا جس کے بعد اچانے کی لیو اپنے جیون کلین کے لوگوں کو آنے کے لئے کہتا ہے جس کے از ماسٹر لیویر سول ریفائننگ گیٹ کے کلٹیویٹرز کو آگے آنے کو کہتا ہے جس کے بعد دونوں ہی کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ اس گیون کلین کے لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہو اس بات کو سن کر دونوں کلین کے لیٹر ایک ساتھ ہاں میں ہاں بھرتے ہیں لیکن اس بات کو سن کر یون کافی زیادہ سوق میں آ جاتی ہے اس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخری ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ یون کافی تک خوش تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس فائٹ میں مرنے والی تھی لیکن اسی کے ساتھ یون کافی تک خوش بھی ہو رہی تھی کیونکہ ان دونوں کلین کے مدد سے اب اس کا گیون کلین برے آسانی سے تھرڈ لیول تکس جا سکتا تھا لیکن تب ہی اچانا اس کا انسسٹر قصے سے انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ کا ہمت کیسے ہوا میرے آرڈر کو ڈیزوے کرنے کی اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم لوگوں کو مجھ سے فائٹ کرنا ہوگا اس بات کو سن کر یون کافی زیادہ ڈر جاتی ہیں اور پھر اپنے انسسٹر کو سمجھانے کی کوسس کرنے لگی ہیں لیکن وہ انسسٹر یون کے کسی بات کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسسٹر کے اندر سے کافی تیج روزنے نکل رہا تھا مانسٹر لی کو دیکھتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں آرڈر دینے والے اتنا کہہ کر مانسٹر لی اس انسسٹر کو وہی پر ڈسٹروائی کر دیتے ہیں اب یہ دیکھ کر یون کافی تا گھبرا جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آنکھر تم لوگوں نے انسسٹر کو کیسے مار دیا اس بات کو سن کر لیو کہتا ہے کہ کیونکہ اس نے آپ کا انسٹ کیا اور اس لیے ہم نے اسے مار دیا لیکن اس بات کو سن کر اب یون اور بھی عیدہ گھبرا جاتی ہیں اسے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا لیکن اسی کے ساتھ ہی ان پریشان ہو رہی تھی کہ کئی ایسا نہ ہو کہ اپر ورلڈ کے لوگ اس کے سٹ کو ڈسٹروائی کر دے لیکن تبیلیو کہتا ہے کہ تمہیں ان چھوٹے چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر نئے ہیں تو کیا تمہیں اپنا آگوئی ان سٹ نہیں دکھاؤگی جس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یون ماسٹر لی اور لیو کو ایک جنگل کے سہارے ان سبھی چیزوں کے بارے میں بتا رہی تھے جہاں پر آستے میں آنے والے ہر چیز کے بارے میں یہاں نے کافی اچھا سے بتا رہی تھی ساتھ میں انہیں اسپیچل گارڈن کے بارے میں بتاتی ہیں اس بات کو سن کر لیو کہتا ہے کہ یہ نام کافی تاچھا لگ رہا ہے اس لئے ہم دونوں وہاں پر جا کر دیکھنا چاہتے ہیں اتنا کہہ کر وہ دونوں وہاں پر جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی ان کہتی ہیں کہ وہ ایک سمپل سا جگہ ہیں آپ وہاں جا کر کیا کرو گے لیکن اس بات کو سن کر لیو کہتا ہے کہ آپ وہاں پر اکیلے جانا چاہتے ہیں اس لئے تو ہمیں ڈشٹرپ مت کرو اس بات کو سن کر یون ڈر جاتی ہیں اور انہیں جانے دیتی ہیں اب ان دونوں کے جانے کے بعد یون کو تھوڑا سکھ ہونے لگا ہے اسے لگا ہے کہ اسپیچل گارڈن کے پاس کوئی ریجر چھپا ہوا ہوگا جس کے بعد اپنے کسی خاص طریقے ٹریجر کو باہر نکالتی ہیں اور اپنے کسی ٹکنیک کا اجتماع کرتے ہوئے اسپیچل کے گارڈن کا سین دیکھنے لگتی ہیں جہاں پر اسے جیانگ دکھائے دیتا ہے جس کے بعد وہاں پر مارٹرلی اور ایلڈن لیو بھی آ جاتے ہیں کیونکہ جیانگ کو کہہ رہے تھے کہ انسٹرپ نے جو کام ہمیں دیا تھا ہم نے وہ پوری طرح سے کمپلیٹ کر لیا ہے اس بات کو سن کر اب یون اور بھی زیادہ حیران ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا حیرانی تو تب ہوتا ہے جب وہاں پر نیانا کا جیانگ کے لیے چائے بنا کر لارہی تھی جس میں اس نے آئیس اینڈ فائر کو دونوں ہی مکس کر کے ایک خاص طریقہ ٹی بنایا تھا جسے دیکھ کر اب نیون تو اور بھی زیادہ حیران ہو جاتی ہیں لیکن تبھی جیانگ کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس لئے چیانگ اس ٹیجر کو ایک کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر یون کافی تا گھبراتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ اس ٹیجر کو میرے انسیسٹر نے مجھے دیا تھا کہ اس ماسٹر نے آخر کیسے اس طرح سے میرے ٹیجر کو ڈسٹروئ کر دیا لیکن اسی کے ساتھ یون کے دیماغ میں اب بہت سارے چیزیں چل رہی تھی جیسے کی اسے لگ رہا تھا کہ یہ کسی کا چال ہو ستا ہے اس کے گئیون کلین کو ڈسٹروئ کرنے کی لیکن اب اس طرح کی چیزوں کو سوچنے کے بعد اسے بہت زیادہ پریسانی ہو رہا تھا جس کے وجہ سے یون جاتا سوچنے کے وجہ سے وہی پر بےہوس ہو جاتی ہے جس کے بعد اگرے سین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یون اس پیچل گارڈن کے پاس ہوتی ہے جہاں پر اس کے پاس ایک تتلے آتا ہے جس کے وجہ سے وہ جلی سے بےہوس اسے جاگ جاتی ہے تب ہی اسے دیکھن یان کہتی ہے کہ سسٹر آخرہ باہر بےہوس کیوں پری تھی اس بات کو سن کر لین اس بات کو سن کر یون کہتی ہے کہ کیا میں بےہوس تھی اس کے علاوہ ان کے موں سے کوئی بات نکل نہیں رہا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ دری ہوئے تھے لیکن پھر وہ لیو کا نام لینے لگتی ہے پھر وہ اپنے پیچھے دیکھتی ہے تو اس کے سامنے ماشٹ لین لیو اور جیانگ تھے جو کہ انہیں کافی ڈرامنا لگ رہے تھے جس وجہ سے در کے وجہ سے اب یونوے ایک بار پھر سے بےہوس ہو جاتی ہیں جس کے بعد جیانگ اپنے ایک بل کو نکال کر سیدھے ان کو کھلا دیتا ہے جس کے خاطر ہی یون جلی سے اوس میں آ جاتی ہے لیکن اب اوس میں آتی ہی یون جیانگ کے پاس جا کر کہتی ہے کہ ماشٹر پلیس ہمیں معاف کر دیجئے اگر ہم نے اپنے موٹرز کو ناراج کیا ہو تو ایسے بھی ہمارا کلین ایک چھوٹا سا کلین ہے پلیس ہمیں ڈسٹروئے مت کیجئے لیکن تبھی وہاں پر نیا آنا کر کہتی ہے کہ ماشٹر میں اپنے سیسٹر کو یہاں سے لے کر جا رہی ہوں اور کے علاوہ ہمارا ماشٹر بہت پہلے ہی مر چکا تھا جس کے وجہ سے انہیں جھٹکا لگا ہے لیکن تبھی جیانگ دیکھتا ہے کہ ان کے اندر سے بھی ایک انہچی کا بہاہ نکل رہا تھا جیانگ اسے سیریسلی طرح سے دیکھنے لگ جاتا ہے جس کے بعد نیا جلی سے اپنے سیسٹر یون کو وہاں سے لے جانے لگ جاتی ہے اب یون جاتے بھی اپنے مند میں سوچ رہی تھی کہ میری سیسٹر تو کافی زیادہ بھولی ہے اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہے وہ کتنا جاتا ہے پاورفل ہے جس کے بعد سین ودلتا ہے اور ہم جا کے اپر کچھ کلٹیوز کو دیکھتے ہیں ایک کلٹیوز سے کہہ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کو مارنے جا رہا ہوں اصل میں نے پتہ چل چکا تھا کہ مانسٹر لی اور ایلڈر لیوں نے کیا کیا تھا لیکن تب ہی ایک لیڈی اسے کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں اس بات کو سنگرو ایلڈر کہتا ہے کہ سیکھ لیڈر کیا آپ میرے ساتھ جانا چاہتے ہو جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ سبھی مانسٹر لیو اور ایلڈر لیو کے ساتھ بدلہ لینے کے پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپیسوڈ بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے